ایک سنائپر کی سنسنی خیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرداز مارہا آپ کے لئے پیش خدمت ہے کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھیجئے اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں اگلے دن اویس کی دعوت ولیمہ تھی جہاں میں مرکز نگاہ بنا رہا مرد تو کیا گاؤں کی عورتوں کو بھی میرے کارنامے کی بابت پتا چل گیا تھا اویس تو میرے صدقے خربان جا رہا تھا اس نے ہستے ہوئے اپنی نئی نویلی دلہن کا شکریہ بھی مجھ تک پہنچا دیا تھا میں نے ان کے ساری سے اس کی بات کا جواب دیا بس یار اللہ پاک نے عزت رکھ لی اس نے مسکراتے ہوئے کہا بلکل اللہ پاک ہی سب کی عزت رکھنے والا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر بندہ اس طرح کی استادی نہیں دکھا سکتا اس وقت بشیر بابا نے آ کر مجھے چھادی سے لگا لیا واہ میرے شیر دل خوش کر دیا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو کل شاید پتھان بھائیوں کے سامنے ہماری سب کی ہو جاتی میں نے کہا عزت زلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے چچا ہاں بیٹا صحیح کہا سبب تو وہی پاک پروردگار پیدا فرماتا ہے میں اس بات میں سر ہلا کر عویس کے ساتھ چار پائی پر بیٹھ گیا صبح دس بجے ہی کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا میں چونکہ دلہ کا قریبی دوست تھا اس لیے میں بھی انتظامیہ میں تھا اور پھر دن بارہ بجے کے قریب ابو جان نے وہیں آ کر مجھے ایک مہمان کی آمد کی اطلاع دی کون ہے ابو جان تمہارا فوج کا کوئی ساتھ ہی ہے بیٹا میں نے کہا اسے یہی ساتھ لے آنا تھا ابو جان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا وہ ہمارا مہمان ہے بیٹا تمہارے دوست عویس کا نہیں ہے میں نے کہا اچھا آپ چلیں میں عویس کو بتا کے آتا ہوں ابو جان سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے اور میں عویس کی طرف بڑھا کہ اس سے اجازت لینا ضروری تھا عویس نے بلہ تکلف آفر کی یار مہمان کو یہی لے آتے میں نے کہا میرا بھی یہی ارادہ تھا مگر ابو جان کہتے ہیں کہ گھر کی رحمت پر پہلا حق اسی گھرانے کا ہوتا ہے جہاں رب پاک نے وہ رحمت بھیجی ہو چلو ٹھیک ہے وہ پھیکی مسکراہت سے بولا اور میں گھر کی جانب چل دیا بیٹک میں ابو جان کے ہمراہ شہزاد بیٹھا ہوا تھا اس کا تعلق بھی تلہ گنگ سے ہی تھا ہرے شہزادے تم میں بازو پھیلا کر اس کی جانب بڑھا وہ بھی مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا پرتباک مانکے کے بعد اس کے ساتھ ہی چار پائی پر بیٹھ گیا اچھا آپ لوگ گپ شپ کرو میں کھانے کا دیکھ لوں ابو جان گھر کے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے ٹیبل پر دھرے چائے کی برتن وہ ساتھ لے جانا نہیں بھولے تھے سناو بھائی کیسے راستہ بھول پڑے وہ ہسا کوئی اچھی خبر نہیں ہے میں نے کہا یا اللہ خیر میں نے ڈرنے کی عدکاری کی بولا اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بس تمہاری بکیا چھٹی منسوخ ہو گئی ہے میں نے مو بنایا تھا تیری کی بولا گھبرا گئے میں نے تنزیہ لہجے میں جواب دیا نہیں بہت خوش ہوں بولا وجہ نہیں پوچھو گئے میں نے کہا نہیں پہلے چھٹی کی منسوخی کی خبر حضم کرلوں وہ بولا اب اتنا بھی خراب نہیں ہے تمہارا حضمہ میں نے کہا اچھا پھوٹو تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس نے کہکہ لگایا اور کہا یقین مانو کسی فوجی کے لیے سب سے بری خبر چھٹی سے بلاوے کی ہوتی ہے صحیح کہا یار میں نے تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا لی اس نے محتاط الفاظ میں مجھے اصل بات بتانا چاہی کسی کورس کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کا سنا ہے میں نے ملک سے باہر کیا میں نے جانا ہے میرے لہجے میں بے یقینی تھی دو نشان باز جائیں گے اور ان کا انتخاب کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا تو دو بندوں کے جانے کا میری چھٹی سے کیا تعلق بولا کل سے تمام لوگوں کی دو ہفتوں کی پری ٹریننگ شروع ہو رہی ہے ٹریننگ کے اختتام پر اچھی کارکردگی والے دو سنائپرز امریکہ جائیں گے وہاں پر دوسرے ملکوں سے بھی کچھ سنائپرز آ رہے ہیں وہاں پہلا ہفتہ تو رینج ماسٹر کی سائٹ کے بارے میں جانکاری مہیا کرنے کے مطالق ہوگا اس کے بعد آٹھ ہفتوں کا سنائپر کورس ہے جس میں کارکردگی کی بنیاد پر سرٹیفیکیٹ بھی دیا جائیں گے اور یقیناً ہر ملک چنے ہوئے افراد ہی بھیجے گا اور یہی کوشش ہمارے کمانڈر کی بھی ہے میں نے حیرانی سے پوچھا مگر یار رینج ماسٹر تو برطانیہ کا احتیار ہے ان دنوں رینج ماسٹر نئی نئی پاکستان آرمی میں وارد ہوئی تھی یہ ایک لانگ رینج اور بڑے کیلبر والی سنائپر رائفل ہے اور اپنی ٹیلیسکوپ سائٹ کی مدد سے کوئی بھی اچھے نشانے باز اس سے ڈیٹھ سے دو کلومیٹر تک کسی انسان کو نشانہ بنا سکتا ہے اپنے بڑے کیلبر کی وجہ سے اسے افراد کے علاوہ میٹیریل کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بولا ہاں مگر لیوپولڈ سائٹ ایک امریکن کمپنی کی ایجاد ہے اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا میں نے پوچھا جانا کب ہے اس نے کہا بتایا تو ہے دو ہفتوں کی ٹریننگ کے بعد جن افراد کا انتخاب ہوگا وہی جائیں گے شاید ہفتہ ایک مزید کاخذی کارروائی میں لگ جائیں میں نے کہا مطلب دو ہفتوں بعد مجھے بکیا چھوٹی مل جائے گی اس نے حیرانی سے پوچھا کیوں تم نہیں جانا چاہتے میں نے کہا میرے چاہنے سے کیا ہوگا کئی پرانے سنائپرز موجود ہیں وہ ہمیں آگے تھوڑا بڑھنے دیں گے وہ خلوص سے بولا کوشش کرو تم جا سکتے ہو خوش فہمی ہے تمہاری میں نے کہا وہ بولا نہیں خوش فہمی ہمیشہ اپنے بارے میں ہوا کرتی ہے اسی وقت ابو جان کھانے کے برطنوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا میں نے کہا ابو جان مجھے آواز دلی ہوتی میں نے جلدی سے برطن ان کے ہاتھ سے پکڑ لیے کوئی بات نہیں بیٹا ابو جان نے مسکرا کر کہا یہ کون سا بوجھ ہے چند روٹیاں اور ڈونگا بھر کر سالن ہی تو ہے میں نے کہا بات وزن کی نہیں احساس کیے مجھے نادم دیکھ کر ابو جان نے تسلی دیتے ہوئے کہا میں مان کے لیے لائے ہوں بیٹا انہیں واپس جاتا دیکھ کر میں نے کہا آپ بھی آئے نا بولے میں کھا چکا ہوں کھانے کے برطن شہزاد کے سامنے دھرتے ہوئے میں نے بھی صاف گوئی سے کہا میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا بولا کیوں ڈائٹنگ کر رہے ہو یا بھابی کی اجازت نہیں میں نے کہا میں ولی میں سے آ رہا ہوں کوئی گنجائش نہیں یقینا نہیں یہ کہہ کر وہ کھانے کو جڑ گیا مگر اس دوران اس کی زبان نہیں رکی تھی یارشانی تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے اور سنائپنگ میں نشانے کی بہت اہمیت ہوتی ہے اچھا ایک اور بات بتاؤں مجھے استاد عمر دراز سے ملاقات یاد آئی کل اپنے دوست ویس کی شادی کے سلسلے میں ہم سوا بھی گئے تھے وہاں اتفاق سے استاد عمر دراز سے ملاقات ہو گئی عمر دراز میں ہسا تم اسے اسرائیل ثانی کے نام سے جانتے ہو گئے کیا؟ یعنی وہ ایک حقیقی کردار ہے اس نے چبائے بغیر نوالہ نگلتے ہوئے حیرانی سے پوچھا اس کی حیرانی بجا تھی استاد عمر دراز کے اتنے زیادہ قصے ہم نے سنے تھے کہ وہ ہمیں افسانوی کردار لگتا تھا میں نے کہا بلکل بولا مگر تم نے اسے کیسے پہ جانا مطلب تمہارا تعرف کیسے ہوا جواباً میں نے ملاقات کی ساری تفصیل دوھرا دی اس نے بے ساختہ مجھے داد دیتے ہوئے کہا واہ اس کا مطلب ہے جناب کی نشان بازی کی شہرت پنجاب سے خیبر پختون خواہ تک پھیل چکی ہے میں نے کہا شہرت کہاں یار استاد عمر دراز نے میرے شیخی کے غبارے سے ایسی ہوا نکالی کہ اب تو شرمندگی ہو رہی ہے بولا بے وقوف تم اس جیسے اہل فن کا تمہاری نشان بازی پر بات کرنا ہی تمہارے لئے باعث فخر ہے میں نے اس بات میں سر ہلایا صحیح قابل کو بولا ویسے وہ دکھنے میں کیسا ہے میں نے کہا درمیانی قد حکامت کا ہے قریباً میرے جتنا ہی قد ہوگا وہ بولا کبھی موقع ملا تو ملاقات کو چلیں گے میں نے کہا انشاءاللہ ضرور بولا واپسی کا کیا ارادہ ہے میں نے کہا اپنی کہو بولا جمعہ کو آیا تھا اور آج ہی واپسی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بس سڈے پر میرا انتظار کرنا اکٹھے چلیں گے اور اس نے کھانے سے ہاتھ کھینستے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا دوڑنا بھاگنا آرمی کے ہر کورس کھیل اور کیڈر کا جزوے لائنفق ہے ہم بھی صبح کی سخت ترین پی ٹی کے بعد فائرنگ رینج پر پہنچے تو انسٹرکٹر شدت سے منتظر نظر آئے چونکہ پی ٹی اور فائرنگ کے انسٹرکٹر لیدہ لیدہ تھے اس لیے فائرنگ انسٹرکٹر وہاں پہلے سے موجود تھے صوبہ در راہ تصور صاحب ہمیں پڑھانے لگے سنائپنگ آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا موضوع نہیں ہے لیکن الفاظ کے تقرار اور دہرائی سے ہمیشہ انسان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ کوئی بات دوسری یا تیسری دفعہ سمجھانے پر انسان کے دماغ میں بیٹھتی ہے ہم آج بھی زیادہ تر پرانی باتوں کو دہرائیں گے اس کا مطلب یہ لینا بھی بالکل غلط ہے کہ کچھ نیا نہیں پڑھیں گے گویا ہم دہرائی کے ساتھ پڑھائی بھی کریں گے آپ جانتے ہوں گے کہ ایک اچھے سنائپر کے لیے چند باتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ وہ اچھا نشانے باز ہو چھپاؤ اور تلبیس کا ماہر ہو جنگی چالوں سے اچھی طرح واقف ہو اسے نقشہ بینی پر عبور ہو بہت زیادہ قوت برداشت کا مالک ہو اور جلدی سے فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو گو اس کے علاوہ بھی کئی خصوصیات ایک اچھے سنائپر سے توقع کی جا سکتی ہیں مگر ان کی حیثیت ثانوی ہے جہاں تک تعلق ہے نشانہ بازی کا یہ ایک قدرتی صلاحیت ہوتی ہے اور زیادہ سکھلائی اس صلاحیت کو مزید پالش کرتی ہے اگر ایک آدمی قدرتی طور پر ایک اچھا فائرر نہیں ہے تو زیادہ پریکٹس سے اس کا فائر بہتر تو ہو سکتا ہے بہترین نہیں ہو سکتا مطلب وہ اچھا سپاہی بن سکتا ہے اچھا سنائپر نہیں بن سکتا نشانہ بازی کے علاوہ جلدی اور بروقت فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی ایک آدمی کو قدرتی طور پر میسر ہوتی ہے البتہ باقی کی صلاحیتیں مشک کے متقاضی ہوتی ہیں جیسے چھپنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ چیزیں نظر کیوں آتی ہیں کوئی بتا سکتا ہے چیزیں نظر کیوں آتی ہیں راو صاحب ہمیشہ تبادلہ خیال کے انداز میں لیکچر دیتے شہزاد جلدی سے بولا جی سر شکل و صورت سے سائے سے حرکت سے فوجی ساز و سامان سے سطح سے پسے منظر سے اور درمیانی فاصلے سے گوڈ اب جبکہ ہمیں پتا چل گیا کہ ہم کس وجہ سے نظر آ سکتے ہیں تو چھپنے کے لیے ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا ہوگا دیکھیں بھیڑوں کے ریورڈ کے درمیان چلتا ہوا گڑریہ ہمیں فوراں نظر آ سکتا ہے لیکن وہی گڑریہ اگر اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک کر گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دے تو یقیناً اس کا نظر آنا ممکن نہیں رہے گا کیا خیال ہے جی سر ہم یک زبان ہو کر بولے اسی طرح سرسبز جھاڑیوں کے بیچ سفید سرخ زرد رنگ وغیرہ قسم کے لباس پہن کر چھپنے کی کوشش کرنا ناکامی کو گلے لگانے والی بات ہے البتہ سبز رنگ کا لباس آپ کو سبزے کا حصہ بنا دے گا اس کے برقص اگر آپ برفیلے علاقے میں ہیں تو وہی سبز رنگ آپ کو بھزا دے گا وہاں آپ کو سفید رنگ کا لباس چھپنے میں مدد دے سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ساکن اشیاء کے درمیان آپ کی ذرا سی حرکت بڑی آسانی سے مشاہدے کی زد میں آ جائے گی موضوع کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں ہمیشہ ان کے لیکچر میں نئے نئے نکات اور امدہ معلومات کی بھرمار ہوتی دو پیریٹ پڑھائی کے بعد ہم فائر کرنے لگے اور بقیہ دن اسی کام میں گزرا دو ہفتوں کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہونا تھا جس میں سب سے زیادہ بہتر نشان بازی کے نمبر تھے پہلے ہفتے کے اختدام پر میں نے ویکنڈ لیا لیکن گھر جانے کی بجائے میں نے سوابی کا رخ کیا ہمارے استاد بھی ہمیں اچھا پڑھا رہے تھے مگر اس کے باوجود میری خواہش تھی کہ میں مقابلے کے ٹیسٹ سے پہلے استاد عمر دراز سے کوئی رہنمائی لے لوں یقیناً اس کے پاس عملی تجربہ موجود تھا سوابی سے بیس بائیس کلومیٹر آگے اس کا گاؤں تھا شیوہ نام کا گاؤں کافی بڑا تھا اس کا مکان ڈھونڈنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی دروازے پر اطلاعی گھنٹی کی غیر موجودگی میں مجھے دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا دروازہ استاد عمر دراز نہیں کھولا ارے زیشان بیٹا مجھے دیکھتے ہی اس نے حیرانی سکھا اور اس کے ساتھ ہی معانکے کے لیے واضو وا کر دیے میں نے احترام سے جواب دیا جی سر اندر آ جاؤ اس نے ایک طرف ہو کر مجھے اندر جانے کا راستہ دیا میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے حیرانی سے پوچھا ویسے سر شاید میں نے اپنا نام آپ کو نہیں بتایا تھا وہ بولے یہ سوال اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اپنی ٹریننگ کو عام زندگی میں بروے کار نہیں لہ رہے میں نے کہا بھلا وہ کیسے استاد عمر دراز کے اشارے پر میں سہن میں بچھی چار پائی پر بیٹھ گیا تھا بولے بھول گئے اس دن جب تم لوگ واپس جا رہے تھے تو تمہارے دوست نے نام لے کر تمہیں پکارا تھا اور ایک سنائپر کی یاداشت اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ اسے ہفتے ڈیڑھ میں کسی کا نام ہی بھول جائے اس کی بات سن کر میں ششتر رہ گیا تھا واقعی میں اس کی یاداشت اور مشاہدہ غضب کا تھا کسی دوسرے پر پکارنے پر کسی کا نام یوں یاد رکھ لینا بظاہر عام سی بات ہے مگر روز مرہ کی زندگی کو دیکھیں تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کیا ہم سرسری ملاقات میں کسی کا نام اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں یقیناً سینکڑوں میں کوئی ایک آدھ بندہ ہی یاد رکھ پاتا ہوگا میں نے کہا سر آپ قدرتی سنائپر ہیں میں تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا بولے واہ ایک نام یاد رکھنے سے میں سنائپر بن گیا میں نے کہا سر نام تو میں ایک وقت میں درجنوں یاد کرلوں گا الحمدللہ میری یاداشت بھی بہت اچھی ہے مگر آپ کا انداز تھوڑا نرالہ ہے وہ ہسا خیر چھوڑو یہ بتاؤ چاہے قہوہ یا ٹھنڈا چلے گا میں نے بغیر کسی تکلف کے چواب دیا موسم کی مناسبت سے تو ٹھنڈا ہی بہتر رہے گا اس نے وہی سے زوردار ہانک لگائی وشمہ اور اس کے بعد پشتوں میں جو کچھ کہا اس میں صرف شربت کا لفظ میرے پل لے پڑا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ میں وشمہ کے بارے میں کوئی اندازہ لگاتا وہ اپنا تعرف کروانے لگا اس کی نرینہ آلاد نہیں تھی دو بیٹیاں تھی جو کہ کب کی اپنے گھر کی ہو گئی تھی بلکہ اب تو خود بچوں والی تھی ان دنوں وہ اپنی گھر والی کے ساتھ اکیلا ہی رہ رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے سیدھا گھر کے اندر لے آیا تھا ورنہ پتھانوں میں کسی کو گھر کے اندر لے جانے کا رواج ذرا کم ہی ہے مہمان کی خاطر ہر گھر سے ملحق بیٹھک ہوتی ہیں شربت بنا کر اس کی بیوی وہیں لے آئی تھی جگ گلاس ٹیبل پر رکھ کر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پشتوں میں کچھ کہا جس کا ترجمہ استاد عمر دراز نے کیا وہ مجھ سے حال چال پوچھ رہی تھی میں نے کہا ٹھیک ٹھاک ہوں خالہ بس آپ کی دعا چاہیے میری بات کا ترجمہ بھی استاد عمر دراز نے پشتوں میں کیا اور وہ سر ہلاتے ہوئے واپس چلی گئیں استاد عمر دراز نے مسکراتے ہوئے مجھے مشورہ دیا ویسے تمہیں پشتوں سیکھ لینا چاہیے یہ کہہ کر وہ گلاس بھرنے لگا صحیح فرمایا شربت کا گلاس اس کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے میں اتمنان سے بولا فیلحال تو آپ مجھے نشانبازی کے بارے میں کچھ سکھائیں بولے اتنے اچھے نشانباز تو ہو تم میں نے کہا شاید ایسا ہی ہے مگر میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں بولے تو کس نے کہا ہے کہ تم مجھ سے کم ہو میں نے کہا سر گو آپ کسر نفسی سے یہ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود میں پھولے نہیں سما رہا وہ بولے اب ایسا بھی نہیں ہے میں نے کہا سر اب چھوڑیں یہ بھی نہ ہو کہ میں پھول کر پھٹھی جاؤں اور میری یاداست اتنی بھی کمزور نہیں ہے مجھے آپ کی ساری گفتگو حرف بحرف یاد ہے کہ میرے فائر میں آپ کو کون کون سی خامیہ دکھائی دی تھی اب میں وہ اور اس جیسی مزید خامیہ دور کرنے آیا ہوں اور تصور صحاب تو بہترین انسٹرکٹر ہیں میں نے خلوصی دل سے کہا تھا لیکن آپ تو ان کے بھی استاد ہیں بلکہ ان کے استادوں کے بھی استاد ہیں وہ بولے ہاں مگر اب تو کئی جدید رائفلز متعرف ہو گئی ہیں اور ہم ٹھہرے ماضی کے سنائپر میں نے کہا سر نشانے بازی کی اصل ٹیکنیک تو وہی ہے نا وہ مسکر آیا ویسے تمہارے بارے میں میرا اندازہ ٹھیک تھا کہ کافی زدی ہو میں نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا پرسوں شام کو میری واپسی ہے اس نے پوچھا ہتھیار تو یقینا ساتھ نہیں لیا ہوگا میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا سر آپ تو آرمی کے قوانین کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں بولے یوں ہی پوچھ لیا تھا ویسے میرے پاس ویسے میرے پاس ڈریکن آف موجود ہے میں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا ویری گوٹ ڈریکن آف سنائپر رائفل روس کی ایجاد کردہ ایک سیمی آٹومیٹک سنائپر رائفل ہے حالانکہ عمومی طور پر سنائپر رائفلز بولٹ ایکشن ہوتی ہیں مطلب ہر دفعہ فائر کے بعد رائفل کو کوک کرنا پڑتا ہے اس کی رینج ہزار میٹر ہے اور میگزین میں دس گولیوں کی گنجائش ہے اس کا بولٹ سٹائر سنائپر جتنا ہی ہوتا ہے مطلب سیون پوائنٹ سکس ٹو ایم ایم بولے بس میاں شاک تھا پچھلے سال کچھ رقم ہاتھ لگی تھی اور میں نے اپنا شاک پورا کر لیا ٹھہرو تمہیں دکھاتا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور چند لمحوں بعد ڈریگن آف رائفل کو ہاتھ میں پکڑے کمرے سے برامت ہوا رائفل کی بھوری باڈی چمک رہی تھی واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ استاد عمر دراز اس کی صفائی کا خصوصی احتمام کرتا ہے بولے یہ دکھو اس نے رائفل اس انداز میں دونوں ہاتھوں میں پکڑی اور ایسے میرے حوالے کی گویا وہ کوئی مقدس صحیفہ ہو میں نے اس کے ہاتھ سے رائفل تھامتے ہوئے اپنی ٹریننگ کے مطابق سب سے پہلے رائفل کی میکزین اتاری اور پھر دو دفعہ کاؤک کر کے اس کے خالی ہونے کا یقین کرنے کے لیے اس کی بیرل اوپر کی طرف کر کے میں نے ٹرگر پریس کیا اور پوچھا کافی مہنگی آئی ہوگی بولے نہیں میرے شاک سے تھوڑی کم قیمت ہی تھی میں نے کہا آہ سر شاک سے تو ہر قیمت کم ہی ہوتی ہے اور اس کی ٹیلیسکوپ سائٹ میں بے ساختہ ہس کر پوچھا بولے خریدی تھی اس کے بغیر یہ رائفل کس کام کی میں نے اس بات میں سر ہلایا بلکل صحیح کہا سر اسی وقت شام کی آزان ہوئی وضو کر کے ہم مسجد میں چلے گئے وہاں کافی آدمیوں نے مجھے پہچان لیا تھا وہ اس کی شادی کے دن میں نے نشانہ بازی کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ انہیں بھولا نہیں تھا وہ تمام مجھے بہت محبت اور عقیدت سے ملے تھے نماز کے بعد کافی آدمی بزد تھے کہ میں ان کے گھر کھانا کھانے چلوں مگر استاد عمر دراز خود ایک روایتی بٹھان تھا گھر آئی رحمت کو وہ کسی کے گھر کیسے جانے دیتا کھانا کھا کر ہم عشاء کی نماز تک گپ شپ کرتے رہے نماز پڑھ کر استاد عمر دراز بیٹھک ہی میں رائفل اٹھا لیا اور مجھے نشانہ بازی کے متعلق خاص خاص باتیں بتانے لگا بولا پتا ہے فائر پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز کون سی ہے میں بغیر کسی ججک کے بولا ہوا اس نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلایا گڈ فائر پر اثر انداز ہونے والے امور میں ہوا سب سے اہم ہے اور یقیناً تم جانتے ہوگے کہ جون جون فاصلہ بڑھتا جائے گا فائر ہونے والی گولی پر ہوا کا اثر بڑھتا جائے گا ایک سنائپر نے لمبے فاصلے سے حدف کو نشانہ بلانا ہوتا ہے اس لیے اسے ہوا کی اقسام فائر شدہ گولی پر ہوا کا اثر اور اس کے تدارک کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے بنیادی طور پر ہوا کی چار اقسام ہوتی ہیں ہلکی ہوا درمیانی ہوا تازہ ہوا اور تیز ہوا استاد عمر دراز ہوا کے فائر پر اثر انداز ہونے پر تفصیل سے روشنی ڈالنے لگا گو ان باتوں میں اکثر باتوں کا مجھے پہلے سے پتا تھا مگر کافی باتیں نئی بھی سننے گو ملی ہوا کے تذکرے کے بعد وہ دھوپ دھند تھند بارش نمی درجہ حرارت اور گیلے ایمونیشن وغیرہ کے بارے میں بھی تفصیل سے بتانے لگا آخر میں وہ کہہ رہا تھا میں جانتا ہوں تقریباً یہ تمام باتیں تمہیں پہلے سے معلوم ہوگی مگر میں چاہ رہا تھا کہ دہرائی ہو جائے تا کہ کل عملی طور پر بروے کار لاتے وقت یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں میں نے کہا نئی سر تمام تو نہیں البتہ اکثر باتیں میرے علم میں تھی وہ بولے اچھا اب سو جاؤ رات کافی ہو گئی ہے صبح انشاءاللہ عملی طور پر مشک کریں گے میں نے کہا سر ایک بات پوچھنا تھی اسے جانے پر آمادہ دیکھ کر میں نے اپنے دل کی خلش دور کرنا چاہی بولے ہاں ہاں پوچھو میں نے کہا سر یہ یوسف خان کون تھا استاد عمر دراز نے حیرانی سے پوچھا کون یوسف خان میں نے کہا وہ جس دن ہم شادی کے سلسلے میں یہاں آئے تھے اس دن ایک بھائی نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے یوسف خان کی طرح دلہن والوں کی شرط پوری کی ہے استاد عمر دراز مسکر آیا خیر یہ تو اس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا میں نے کہا یہ تو ہے سر وقتی جوش میں آ کر کافی حضرات مبالغہ آرائی میں ملوث ہو جاتے ہیں وہ بولے ویسے تم نے یوسف شیربانو کا قصہ نہیں سنا میں نے نفی مصر ہلایا نہیں سر استاد عمر دراز چند لمحے سوچ کر بولا یہ بہت دلچسپ داستان ہے زیشان یوسف خان اور شیربانو اسی علاقے کے حقیقی کردار ہیں یہ جو شیوہ گاؤں سے ملحق پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اسے کرماڑ پہاڑی کہتے ہیں اس کی چوٹی پر دونوں کا مزار بنا ہوا ہے یوسف خان ترلاندی گاؤں کا تھا اور شیربانو شیرہ غنڈ گاؤں کی تھی یوسف خان والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا اور شکار کا شوقین تھا اس کی ایک بہن بھی تھی جو اس سے چھوٹی تھی وہ ہرن کے شکار کے لیے کرماڑ پہاڑی پر جائے کرتا تھا وہ نہایت حسین و جمیل اور پرکشش جوان تھا ایک دن شکار پر جاتے ہوئے اس کی مڈھ پھیڑ شیربانو سے ہو گئی جو بزاتے خود حسن کا مجسمہ تھی اسے دیکھتے ہی شیربانو دل ہار بیٹھی اب وہ روزانہ یوسف خان کا انتظار کرتی کہ اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجا سکے اور پھر زیادہ دن اس سے سبر نہ ہو سکا اور ایک دن اس نے یوسف خان کو روک کر اپنے دل کا حال سنا دیا اس کی شکل و صورت ایسی نہ تھی کہ یوسف خان انکار کے قابل ہوتا وہ بھی دل و جان سے اس پر فریفتہ تھا یوسف خان کا تعلق کسی امیر گھرانے سے نہیں تھا اسی طرح شیربانو کا تعلق بھی سفید پوش تبکے ہی سے تھا بظاہر ان کی محبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی بس یوسف خان شیربانو کا رشتہ لے کر اپنے سرپرستوں کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ گیا لیکن یہ تو اصول دنیا ہے کہ دنیا والے محبت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں شیربانو کے حسن کی وجہ سے اس کے بھی کئی طلبگار تھے شیربانو کے والدین نے یوسف خان کو ٹالنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا اتنی رقم کہ اس کی ادائی یوسف خان کی بسات سے کیا اس کے پورے خاندان کی بسات سے باہر تھی مگر وہ عاشق کے ساتھ ایک زرہ نہ گھبر آیا اور شیربانو کے والدین سے محلت طلب کر کے رقم کے حصول کے لیے اپنا گھر بھار چھوڑ کر اکبر بادشاہ کی فوج میں ملازم ہو گیا وہ ایک اچھا سباہی تھا جلدی اس نے اکبر کی فوج میں اپنے قدم جمع لئے اور پھر اس کی خوش قسمتی کہ کسی باغی ریاست کے نواب کی سرکوبی کے لیے اکبر نے ایک لشکر بھیجا اور یوسف کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس مختصر لشکر کی سپاہ سالاری اسے سومتی اس جنگ میں یوسف خان کو فتح ہوئی اکبر بادشاہ اس کی کارکردگی کے مطالق سن کر بہت متاثر ہوا اور اس نے خوش ہو کر اسے شرف ملاقات بخشا دوران ملاقات اس نے یوسف خان سے اپنی فوج میں اس کی شمولیت کی وجہ دریافت کی جواباً یوسف خان نے ساری کہانی کہہ سنائی بادشاہ نے اسی وقت اتنی رقم یوسف خان کے حوالے کرنے کا حکم دیا جس سے وہ شیربانوں کے والد کا مطالبہ پورا کر سکے اور پھر رقم کی حفاظت اور یوسف خان کو بحفاظت اس کے علاقے تک پہنچانے کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ بھی اس کے ہمراہ روانہ کیا یوسف خان قریباً دس برس بعد وطن واپس لوٹ رہا تھا اس کی بدقسمتی کہ جس وقت وہ اپنے علاقے میں پہنچا اسے اطلاع ملی کہ شیربانوں کی شادی کسی اور سے تیب آگئی ہے یوسف خان کو یہ اطلاع سوابی کے مشہور گاؤں دو بیان میں ملی یوسف خان وہاں پڑاؤ ڈالنے کی تیاریوں میں تھا یہ خبر سنتے ہی وہ بغیر کسی تاخیر کے شیربانوں کے گاؤں شیرہ غنڈا کی جانب روانہ ہوا وہاں پہنچ کر اس نے ساری رقم شیربانوں کے والدین کے قدموں میں ڈھیر کر دی مگر اب اس میں ایک دوسرا خاندان بھی ملوث ہو گیا تھا جس خاندان کے لڑکے سے شیربانوں کی نسبت تیہ ہوئی تھی وہ ہتھیار سونت کر باہر نکل آئے اور لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے یوسف خان بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا اپنی جس محبوبہ کے لیے اس نے دردر کی خاک چھانی تھی وہ اسے کسی دوسرے کے حوالے کرنے پر کیسے تیار ہو سکتا تھا دونوں طرف کے جنگجو آمنے سامنے ہو گئے گھمسان کا رن پڑا جس میں دونوں طرف کے کافی لوگ مر گئے اس لڑائی میں فتح یوسف خان کی ہوئی اور بلاخر وہ شیربانوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اپنی دلہن کو لے کر وہ گھر پہنچا وہ منتیں مرادیں پوری ہونے گرات تھی جب وہ اپنی دلہن کا گھنگٹ اٹھانے کے لیے نزدیک ہوا تو شوخ و شنگ محبوبہ نے ایک عجیب شرط رکھ دی کہنے لگی یوسف خان جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم ہرن کے شکار کے لیے جا رہے تھے اور اب میں مو دکھائی میں بھی ہرن کے گوشت کی طلبگار ہوں ایسا ہرن جو تم نے اپنے ہاتھ سے شکار کیا ہوں یوسف خان نے محبوبہ کی شرط پر سر تسلیم خم کیا اور رات کے اسی پہر تیر کمان اٹھا کر کرمار پہاڑی کی جانب روانہ ہوا وہ محبوبہ سے وصل میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتا تھا اس کے دو پال تو کتے بھی اس کے ہمرا تھے اور پھر اس کی بدقسمتی کہ پہاڑی کی بلندی پر اس کا پاؤں فسلا اور محبوبہ کی شرط پوری کرنے کی حسرت دل میں لیے وہ قریباً سو میٹر گہرائی میں جا گرا وفادار جانور مالک کو گرتے دیکھ کر بھاؤنگتے ہوئے واپس گھر کی جانب بھاگے گھر والوں نے دونوں کتوں کی دردناک انداز میں بھاؤنگتے دیکھ کر جان لیا کہ یوسف خان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے کتوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچے تو یوسف خان اپنی آخری سانس لے رہا تھا غم سے نٹھال محبوبہ نے بے تابانہ اپنے محبوب شوہر کا سر اپنی گود میں رکھا اور یوسف خان اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا خالق حقیقی سے جاملا یوسف خان کو اسی پہاڑی کی چوٹی پر دفن کیا گیا اس کے بعد شیربانوں بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی اور جلد ہی اس کی روح اپنے محبوب سے جاملی اور اسے بھی اس کے محبوب کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا ان کی قبریں آج بھی اس پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہیں اور محبت کرنے والے وہاں اپنی محبت کے حصول کے لیے دور دراز سے منتیں مانگنے آتے ہیں تاکہ ان کی محبت کامجابی سے ہم کنار ہو اب یہاں منت پوری ہوتی ہے یا نہیں یہ تو خیر اللہ کو پتا ہے مگر جہلا نے عقیدہ یہی بنایا ہوا ہے پشتو کے مشہور شاعر جوشی علی حیدر نے یوسف خان اور شیربانوں کے مطالعے کافی دردناک اشار کہے ہیں جنہیں پڑھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں استاد عمر دراز وہ دردناک کہانی ختم کرتے ہوئے پوچھنے لگا اب بتاؤ زیشان کیا تم نے یوسف خان کی طرح دلہن والوں کی شرط پوری کی ہے میں نے نفی مصر ہلا کر کہا نہیں سر میں تو فی الحال یوسف خان کے گاؤں والوں سے فائرین کے ڈھنگ سیکھنے آیا استاد عمر دراز بے ساختہ ہس دیا اچھا ٹھیک ہے تم آرام کرو انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی میں نے بھی اس بات مصر ہلا دیا انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں